موسیقی 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 نمسکار میرا پورا دیس سن رہا ہے راشت کی آواز ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی ایک ہی آواز آپ کے ساتھ میں ہوں سرفراز میں سرفراز سیفی آپ کو بتانا چاہتا ہوں سات دنوں سے مہاراشت کی سیاسی لڑائی جاری ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے یہ سیاسی لڑائی لمبی ہوتی جا رہی ہے مہاراشت کی سیاسی لڑائی اب سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے سپریم کورٹ میں ایکناچ شندے کی یاچکہ پر آج سنوائی ہوئی یاچکہ میں باغی ودھائکوں کو آیوگیا ٹھرائے جانے کے سوال اٹھائے گئے ٹپتی سپیکر کی بھومی کا پر سوال اٹھائے گئے تھے دیش کی سپریم عدالت نے سبھی پخشوں کی دلیل سننے کے بعد شندے گھٹ کو بڑی راہت دی ہے ٹپتی سپیکر کے آیوگتا والے نوٹس کا جواب دینے کے لیے گیارہ زولائی کا وقت ڈیک کیا گیا ہے کیسے یہ شفصینہ کی ادھا کھیمے کے لیے بڑا جھککہ ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی اور بتانے کی کوشش بھی کروں گا ایک بار پھر سے پردھان منتیوی نریندر موڈی کے ودیش دورے کی دھوم ہے پچھلے دو مہینے کے اندر دوسری بار دیش کے پردھان منتیوی نریندر موڈی جرمنی میں نمو نمو کی گونج سنائی دی ہے اور پوری دنیا کا دھیان بی ایم موڈی نے اپنی طرف کی جائے پردھان منتیوی نریندر موڈی نے جی سیون میں شرکت کی دنیا کے دگز پردھان منتیوی نریندر موڈی سے ملنے کے لیے جرمنی میں بیتاب دیکھیں دیش کے پردھان منتیوی نریندر موڈی کے جرمنی دورے کا پورا اپ ڈیٹ میں آپ کو دھوں گا آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے پردھان منتیوی نریندر موڈی کی جرمنی میں موڈی موڈی کی گونج سنائی تھی ہے دوسری طرف پڑوسی ملک پاکستان کی ناپاک حرکت ایک پر فیسے سامنے آئی ہے برٹین اور یوروپین دیشوں میں پاکستان کی جھوٹکی فیکٹری کا بڑا خلاصہ ہوا ہے پیوکے کے ایک نیتا نے برٹین دورے کے بارے میں گریس میڈیا نے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے پاکستان نے برٹین اور یوروپ میں بھارت ورودی ابیان تیز کر دیا ہے کشمیر کے خلاف ابیان چلانے کے لیے جھوٹکی فیکٹری بنانے کا یہ کام تیز کر دیا ہے پڑوسی ملک پاکستان جھوٹ فیکٹری پر میرے ملک ہندوستان کو سابدھان کرنے والی خبر ہے یہ خبر میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور آپ کو بتاؤں گا بھی کی پڑوسی ملک کس طریقے سے جھوٹکا کاروبار کر رہا ہے میں ہندوستان کے کونے کونے کی آواز کو آپ تک پہنچاتا ہوں دلی تک پہنچاتا ہوں دلی کی آواز کو میں دیش کے کونے کونے تک پہنچاتا ہوں نیتاؤں کی آواز کو میں عام لوگوں تک پہنچاتا ہوں عام لوگوں کی آواز کو میں اپنے ہندوستان کے حکمرانوں تک پہنچاتا ہوں آپ کی آواز سے ملتی ہے میری آواز اور بن جاتی ہے راشت کی آواز مہاراشت کے سیاسی مہابھارت میں اب کچھ دنوں کا یودورام ہو گیا جولائی تک سپریم کورٹ نے باغی ودھائکوں پر کسی طریقے کی کاروائی پر روک لگا دی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ڈپکی سپیکر کا وہ فیصلہ کاغذی رہ گیا جس کے چلتے باغی ودھائکوں پر آیوگے ہونے کا خطرہ منڈ رہا تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہاراشت کی سیاست میں سامدام ڈنڈ بھیت کا کھیل لگا تار جاری ہے جس طرح کی دلیل آج سپریم کورٹ میں رکھی گئی اس سے صاف ہو گیا نہ تو ادھا گھٹ اپنے دم پر لڑائی لڑ رہا ہے اور نہ ہی ایک نات شندے گھٹ شندے گھٹ فوری طور پر راہت ضرور مل گئی ہے لیکن آگے کی لڑائی شندے گھٹ کے لیے آسان نہیں ہے باغی ودھائکوں کو اپنے ساتھ بنائے رکھنا شندے گھٹ کے لیے ایک سب سے بڑی چنوتی ہے ادھا تھاکرے لگا تار کمزور ہوتے جا رہے ہیں آج ایک ودھائک کے گوہاٹی جانے کی خبر ہے ایک ایک کر ودھائک گوہاٹی جا رہے ہیں اور اس خبر کے سیاسی معنی کیا ہیں یہ سب سمجھ رہے ہیں مگر شف سینہ کے سامنے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ودھائکوں کا پالا بدلنے کا سلسلہ کب تھمے گا چونکہ ایک کے بعد ایک ودھائک ادھا تھاکرے سے ناراض ہیں وہ چھوڑ کر گوہاٹی جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ ودھائکوں کا لگا تار بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ لڑائی آسانی سے تھمنے والی نہیں ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جلدی اس لڑائی میں مہاراشترا کے گورنر کی اینٹری ہو جائے مہاراشترا کی سیاسی لڑائی دیش کے سب سے بڑی عدالت تک پہنچ گئی ہے لیکن پہلے ہی سنوائی میں اٹھا اٹھاکرے گوڑ کو سپریم جھٹکا لگ گیا ہے سپریم کوٹ نے ساف کر دیا ہے کہ ایک ناشندے گوڑ کے ودھائکوں کو اگلی سنوائی ہونے تک آیوگیا نہیں ٹھہر آیا جا سکتا دراصل مہاراشترا بیدھان سبھا کے ڈپٹ سپیکر نرحری جیروال نے سولہ باگی بیدھائکوں کو نوٹس جاری کر ستائی جون شام ساڑھے پانچ بجے تک جواب مانگا تھا لیکن اب سپریم کوٹ نے اس نوٹس کی سمیہ سیما بارہ جولائی شام ساڑھے پانچ بجے تک بڑھا دی آج یہ میٹر آیا اور ہم نے اس میں جو چیلنج کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ہمارے خلاف جو ڈسکولیفیکیشن کا نوٹس دیا گیا ہے ڈپٹی سپیکر نے on the petition جو فائل کری گئی ہے ریسپونڈنٹس کی طرف سے اس پہ وہ آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ سپریم کوٹ کی کانسٹیوشن بین ججمنٹ ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ جب تک ایک نوٹس ایک ڈپٹی سپیکر یا سپیکر کے ریمووول کے لیے پینڈنگ ہو تب تک وہ ڈسکولیفیکیشن اور میمبرز کی ایشو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کوٹ نے دوسری سائٹ کو ریپلائی فائل کرنے کا ٹائم دیا ہے اور ان دی مین ٹائم یہ کہا ہے کہ ہمارا سمیہ جو آج ایکسپائر کر رہا تھا پانچ بجے پینٹی سیونت کو وہ ریپلائی فائل کرنے کا ٹائم بارہ جولائی تک ایکسٹینڈ کا بارہ یا گیارہ کو چور کا جھٹکا چور سے دیا ہے سپریم کوٹ نے ادھا گھٹ کی اس دلیل کو سیرے سے خارج کر دیا جس میں ایک ناشندے گھٹ کی یاچکہ کو خارج کرنے کی مانگ کی گئی تھی سپریم کوٹ نے اپنے فیصلے میں ساپ کر دیا کہ تین دنوں کے اندر سب ہی پکشوں کو حلف نامہ داخل کرنا ہوگا سپریم کوٹ کے فیصلے کے بعد باگی ویدھائکوں کو بہت بڑی راحت مل گئی ہے ٹیپٹی سپیکر نرحری جروال کی کڑے رکھ سے باگی ویدھائکوں پر ایوگ ہونے کا خطرہ منڑ رہا تھا لیکن سپریم کوٹ نے ٹیپٹی سپیکر کے فیصلے کو فلحال پلٹ دیا ہے سپریم کوٹ نے ساف کر دیا ہے کہ جب تک اس ماملے میں سپریم فائنل فیصلہ نہیں سنا دیتا ہے تب تک ڈیپٹی سپیکر باگی ویدھائکوں پر کاریوائی نہیں کر سکتے ہیں سپریم کوٹ کے فیصلے سے گتھ گتھ کی مشکلوں میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ اب وہ چاکر بھی باگی ویدھائکوں پر کاریوائی نہیں کر سکتا باگی ویدھائک ممبئی سے ہجاروں کلومیٹر دور گوہاچی میں ڈٹے ہیں اور وہیں سے سیاسی ٹال ٹھوک رہے ہیں باگی ویدھائکوں کے نیتا ایک ناشندرے ٹویٹ کے جریعے اپنا پکش رکھا ہے سپریم کوٹ سے جھٹکا لگنے کے بعد شیو سینا سانسط میں ہے لیکن ابھی پارٹی نیتا فلحال کچھ بھی بولنے سے کنارا کر رہے ہیں جس طرح سے پارٹی کا اندرونی ماملہ جگ جاہیر ہوا ہے اس سے تو پارٹی کی گرگری ہو رہی ہے اب سپریم کوٹ سے جھٹکا لگنے کے بعد شیو سینا کی دکھتیں اور بڑھ گئی ہیں کونفیڈنس جیت کی تو پوری ہے اور پیار بھی پورا ہے جو دگے بازی کرتے ہیں وہ کبھی جیتتے نہیں ہے جو بھاگ کے جاتے ہیں وہ کبھی جیتتے نہیں ہے فلور ٹیس سے مجھے سب سے بڑی ٹیس یہی ہے اگر جو بھی بھاگی ہے جو بھاگ کے گئے ہے جو خود کو ریبیلن کہہ رہے ہیں ریبیلن کرنا ہوتا تو یہاں ہمت سے کرتے راجی نامہ دیتے ریزائن کرتے دوسری فلور ٹیس یہی ہوگی کہ میرے سامنے بیٹھے آنکھوں میں آنکھے ڈال کے بولے کہ ہم نے کیا گلت کی ایک طرف مہاراشت کی سیاسی طوفان دیرو دن تیج ہوتا جا رہا ہے تو دوسری طرف دونوں گھڑ کے پیچھے سیاسی آداؤت بھی رفتار پکڑ رہی ہے شیوسینہ کے پروکتہ اور پورو سانسس سنجر راؤتی باگی ویدھائکوں پر بہت داپت کی جنگ بات کہی ہے موسیقی یہ چھاریس لوگوں دیکھتے آہد یہ جوانت پریتے ہیٹ لکشا دیا یہ مردیر تیانچہ بوڑے اگرین آرہ ہے یہاں دہ آتما میلے لہا لڑپڑ تایک تکڑے یہ چھاریس لوگوں جوانت پریتے ہیٹ لکشا دیا یہ باہت یہ جوانت رشتیل منا نا تینا مائتیا ہی تھے یہ آکھ پیٹلی لیا مہراشت کے سیاسی مہبھارت میں دوحال 11 جولائی تک یوت دبیرام ہو گیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ سیاسی داؤں پیچ دھم جائیں گے سپریم کورٹ سے باگی ویدھائکوں کو راحت ملتے ہی بی جے پی سکری ہو گئی ہے ممبائی میں پورو مکہ منتری دیوین دو پرنیمیس کے خار بی جے پی کیا لہ نیتا جھٹے اور موجودہ سیاسی حالات پر منتھن کیا اور چرچہ کے بعد یہ تائی کیا ہے کہ ابھی بھی ہم نے ویٹ این ووچ کرتے ہوئے آنے والے دنوں میں جیسی پرستیتی نیرمان ہوگی پھر سے کورٹیم بیٹھے گی اور اوچیت نیرنے جنہیت کا نیرنے مہراشتر کے ہیت کا نیرنے لوکہیت کا نیرنے مہراشتر کو آگے بڑھانے کا نیرنے کرنے کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی ساتھ میں آگے جائے کہا جاتا ہے کہ سیاست میں سام دام دنڈ بھیت کا استعمال ہوتا رہا ہے اور موجودہ وقت میں ایسا ہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے 2019 میں پہلے ہی کھڑی جنہ دیش اور پھر اس کے بعد بی جے پی شیو سینہ کی دوستی کا ٹوٹنا اپنے یا پہ ایتیہاسی ہے اور اس سے بھی زیادہ ایتیہاسی کیے کہ جس کانگریس کا پیروت کرتے کرتے شیو سینہ آگے بڑھی مالا صاحب کے بعد اسی کانگریس اور اس کی صحیحوں کی NCP کے ساتھ سرکار بنا کر شیو سینہ نے 2 سال تو راج کر لیا لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے شیو سینہ کی بہت کرکری ہو رہی سرکار پر تو سنکٹ مڑ رہی رہا ہے پارٹی میں بھی دو فار کے حالات بن رہے ہیں گھر کی بات کی چرچہ چوک چو رہے پر ہو رہا ہے اور اس سے کس کا نام خراب ہو رہا ہے یہ کسی سے چھپا تو نہیں ہے بیورو ریپورٹ نیوز انڈیا مہاراشتہ کی سیاست میں جس طریقے سے سنگرام چل رہا ہے پچھلے سات دنوں سے یہ شروع ہوئی لڑائی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اور ان سات دنوں میں کیا ہوا ہے کونسی پارٹی نے کس نیتا نے کونسی چال چلی ہے اس کو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اسکرین پر لائیے سیاسی گھٹنے کرم پچھلے سات دن کا میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں 21 جون کو کئی ویدھائکوں کے ساتھ ایکنات زندے صورت پہنچے تھے اور کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ صورت یہ ویدھائک کیوں گئے تھے اس کے علاوہ 22 جون کو شام کے وقت یہ بیان آئے تھے اسکرین پر آئیے تمام طرح کے بیان بازی ہوتی گئی 23 جون کو یہ ویدھائکوں کا جو آنکڑا تھا یہ ویدھائکوں کا آنکڑا 34 ویدھائک ہو گیا 23 جون کو 34 ویدھائکوں کی لسٹ جاری کی گئی اس کے علاوہ 24 جون کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ شف سینکو نے کورلا میں باگی ویدھائکوں کے گھر پر جم کر تورفور کی تھی اور یہ تورفور کی تصویر لگاتار میں پچھلے سات دنوں سے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے علاوہ 25 جون کو ڈیپٹی سپیکر نے 16 ویدھائکوں کے خلاف نوٹیس تھما دیا تھا یعنی 26 جون کو شندے گروپ نے ڈیپٹی سپیکر کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے معاملہ کیا اور 27 جون سپریم کورٹ سے باگیوں کو راحت ملی ہے سبھی پکشوں کو سنا گیا اور سننے کے بعد میں نوٹیس جاری کیا گیا یہ لگاتار پچھلے سات دنوں کا گھٹنا کرم ہے چونکہ لگاتار سات دنوں سے مہاراشت کی سیاست میں جو بھوچا لارہا ہے اس کو لے کر لگاتار میں خبریں دکھا رہا تھا سیاسی سنگرہ میں ایک سے بڑھ کر ایک بیان سننے کو مل رہے ہیں اُدب ٹیمپو یا پھر شندے گڑ دونوں ایک دوسروں کو پر بیانوں کی بمباری کر رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا بیان دیئے گئے ہیں یہ دیکھئے آدھر ٹھاکرے نے کہا ہے ہم شریف کیا ہوئے ساری دنیا بدماش ہو گئی بالا صاحب ہوتے تو جواب دیتے یہ اُدب ٹھاکرے نے کہا ہے اُدب ٹھاکرے کے بیٹے آدھر ٹھاکرے نے کہا ہے مکھیانتی اُدب ٹھاکرے کہتے ہیں کہ میرے نہیں اپنے باپ کے نام پر ووٹ مانگ کر دکھائے شندے چونکہ شریف سینا نے ان کو کھڑا کیا ہے اس کے علاوہ سنجے راؤت کا بھی بیان آیا ہے سنجے راؤت کے بیان کو لے کر بھی گھمہ سان مجھ گیا تھا اور سنجے راؤت کے جو بیان تھے وہ لگاتار کب ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے لیکن مہاراش کی سیاسی لڑائی میں اگر ٹھاکرے پریوار کے کو نام کی انٹری نہ ہو تو ایک کم ہو جاتا چونکہ مہاراش کی مہ بھارت ہے راس ٹھاکرے کی انٹری ہو گئی ہے لائیے سکرین پر راس ٹھاکرے کی انٹری مہاراشت نبنیرمان سینا نے پوسٹر لگوائے اب کیسا لگ رہا ہے مہاراشت نبنیرمان سینا کا تنچ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ راس ٹھاکرے اُدب ٹھاکرے کے بھائی ہیں اور ان کے چاچا بالا ساپ ٹھاکرے تھے رتنگری ذریعے میں لگا کر منسے کا پوسٹر باغیوں کو اے اگدہ سے بچا سکتے ہیں راس ٹھاکرے سولہ باغی ویڈھائکوں کو شیف سینا کا نوٹس اور یہ خبر سب سے پہلے ہم نے ہی بتائی تھی میں نے ہی اس خبر کو راش کی آواز کے ذریعے نیوز انڈا کے ذریعے یہ خبر پہنچائی تھی دل بدل قانون سال دوہزار تیرہ میں شونشو دن ہوا اگر دو تیہائی سدسے مول پارٹی سے الگ ہو کر دوسرے پارٹی میں مل جاتے تو ان کی سدستہ نہیں جائے گی یہ بات لگتار ہم دکھا رہے ہیں شندے کیمپ کے لیے ایمینیس ایک بہتر آپشن ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اگر ایمینیس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو مہاراشت کی جو سیاسی لڑائی ہے وہ الگ ہو جائے گی ہندوت اور بالا صاحب ٹھاکرے کی جو وراست ہے اس پر بہت طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے تو آنے والے وقت میں ایمینیس بڑھ جائے گا مہاراشت ودہان صبح میں ایمینیس کا ایک ودھاک کے صریف اور باقی ودھاکوں کے ساتھ راش ٹھاکرے کی ملاقات ہوتی ہے مل جاتے ہیں تو یہ لڑائی اور زیادہ ہو جائے گی چونکہ راجی صبح ودہان صبح پریشت کے جو چناؤ ہوئے تھے پی جے پی کے پکش میں مدزران ہوا تھا اس کے علاوہ شندے اور راج کے ایک خاص نیتہ کی چار بار ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی ہے سوتروں کے حوالے سے ہمیں خبر مل رہی ہے چونکہ شندے اور راج ٹھاکرے کے بیچ شنیوار کو ملاقات ہوئی تھی اور اس سیاسی ملاقات کے کئی اہم مائنے نکالے جا رہی ہیں اگر اس لڑائی میں اگر ایمینیس گھوچ جاتی ہے چونکہ باگی ودھاکوں کی پہلی پسند راج ٹھاکرے اور ایمینیس ہے اگر اس میں انٹری ہوتی ہے ایمینیس کی تو اس میں بہت بڑا کھیل ہو سکتا ہے چونکہ اپنے چاچا کے نقشے قدم پر ہیں راج ٹھاکرے اور راج ٹھاکرے کا جو انداز ہے بات کرنے کا لحظہ ہے طریقہ ہے وہ اپنے چاچے سے ملتا جھولتا ہے چونکہ کیندر نرتز راج ٹھاکرے پر بھروسہ نہیں کر پا رہا ہے یہ بھی خبر آ رہی ہیں سرکار میں آنے کے بعد راج کے تیور کو سماننا مشکل ہوگا چونکہ راج ٹھاکرے کے جو تیور ہے جو ان کا انداز ہے جو ان کے کام کرنے کا طریقہ ہے اس کو سماننا بڑا مشکل ہوگا ادھر ٹھاکرے سے زیادہ بڑی چنوٹی بن سکتے ہیں راج ٹھاکرے چونکہ راج ٹھاکرے کا اپنے ایک اتحاس رہا ہے زدے قسم کے ہیں اور اپنے چاچا یعنی بالا ساپ ٹھاکرے کے دور طریقوں سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں اور ایمنیس کو اس کے بدلے بی ایم سی چنو میں فائدہ دینے کی بات بھی ہو رہی ہے یعنی ایک تیر سے کئی نشانے چلانے کی بات یہاں پر کی جاری ہے شیف سینہ کے خلاف ایمنیس کو استعمال ہونا ایک بڑا سبق بن سکتا ہے چونکہ جس طریقے سے ایک کے بعد ایک جو مہاراستہ کی سیاست میں بوچالہ رکھا ہے اس کو لے کر کئی طرح کی بات ہو رہی ہے چونکہ دل بدل قانون کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسکرین پر لائیے دل بدل قانون شیف سینہ ایک ساتھ ایمنیس کے ساتھ ودھائکوں کو توڑ چکی ہے یہ آروپ ان کے اوپر لگ چکے راج کے لیے آسان نہیں ہے فیصلہ لینا چونکہ ایمنیس جس طریقے سے مہاراستہ میں انٹری کرتی ہے ایمنیس کی ٹوٹ راج تھانکرے کو اب تک پریشان کرتی ہے چونکہ راج تھانکرے جس طریقے سے شیف سینہ سے الگ ہوئے ان کے اندر وہ تیس ابھی بھی باقی ہے اور جب تیس ہوتی ہے تو انسان کسی بھی حد تک نقصان پہچانے کی کوشش کرتا ہے اور راج لیتے کے جانکار یہ جانتے ہیں کہ ادھاب تھانکرے اور راست تھانکرے دونوں کا انداز بہت جدہ ہے کام کرنے کا چونکہ ادھاب تھانکرے سوفٹ طریقے سے جانے جاتے ہیں جبکہ راست تھانکرے کے تیور بہت زیادہ کڑک مانے جاتے ہیں چونکہ ان کے اندر ان کے چاچا کی چھنک پاکی ہے راشت کی آواز میں رکھوں گا ایک چھوڑے سے بریک کے لیے بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ جرمنی میں ہر طرف موڈی موڈی کی گونج کیسے پوری خبر اس چھوڑے سے بریک کے بعد آپ کہیں مت چاہیے بنے رہیے میرے ساتھ اور دیکھتے رہیے راشت کی آواز بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے راشت کی آواز میں دیش کے پردھان منتی نریندر موڈی ایک بار پھر سے جرمنی دورے پر ہے دنیا کے دگز نتاؤں سے دیش کے پردھان منتری کیوئی ملاقات کا سلسلہ جاری ہے دنیا کے امیر دیشوں کے گروپ جی سیون میں پردھان منتی نریندر موڈی نے شرکت کی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو مہینے کے اندر دوسری بار دیش کے پردھان منتی نریندر موڈی جرمنی پہنچے ہیں جرمنی میں نمو نمو کی گونچ پوری دنیا نے سنی ہے جہاں بھی پردھان منتی نریندر موڈی جاتے ہیں ہر طرف موڈی موڈی کی آواز سنائی دیتی ہے پردھان منتی موڈی نے جی سیون میں شرکت کی دنیا کے دگج ہاتھ ملانے کے لیے بیتاب دکھائی دیئے ایمیریکی راست پتی جو بائیڈن پی اے موڈی سے ہاتھ ملانے خود آئے کیا کچھ ہوا جرمنی میں میں آپ کو دکھاتا ہوں آج کا بھارت کی پہتان ہے کرنا ہے کرنا ہی ہے اور سمائے پر کرنا ہے یہ بہی بھارت ہے جس کے بارے میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سبا عرب آبادی کو ویکسن لگانے میں دس پندرہ سال لگ جائیں گے ساتھیوں مشکل سے مشکل ہوا تو میں بھی ہارت کے لوگوں کا ہوتوا ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے جرمنی میں بجا ہارت کا جنگہ مونک سے لگا سلسل ماؤتا نہ مومن جیت سیون سمیٹ میں بی ام مو دینے کی شرکا ہارت مانس شرکا ہارت مانس شرکا آج کام ہارت ہوتا ہے چلتا ہے ایسے ہی چلے گا جی سیون جسے دنیا کے سب سے امیر دیشوں کا سمو مانا جاتا ہے اس سمو کے سمیلر میں پردھار منتری نرنڈ بودھی نے شرکت جرمنی کے سلوشل ماؤس بیلس میں ہوئی سمیٹ میں بی ام موڈی نے بڑے ہنہ پہ دونے انداز میں اپنی بات رکھی اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ نئے دور کا بھارت ہے جی سیون سمیلر کیا دیکشتہ جرمنی کے چانسلر اولاب شولز نے کی ایسے میں جب روس یوکرین یود کو لے کر دنیا دو گھٹوں میں بٹی ہے لہٰذا جی سیون شکھت سمیلر کی ہمیر کافی بڑھ گئی ہے یوکرین جنگ پر بھارت کا رکھ ساف روس یوکرین کی جنگ پانچویں مہینے میں پہنچ چکی دنیا کے دیشوں کی تمام کوششوں کے بعد بھی یودھ لمبا کھیچتا جا رہا ہے ایسے میں جی سیون شکھر بیٹھاک یوکرین سنگٹ کا مسئلہ پھر سے اٹھا دراصل بھارت پہلے بھی روس یوکرین یودھ پر اپنا روکھ سپسٹ کر چکا ہے بھارت جلد سے جلد یودھ بینام چاہتا ہے اتنا ہی نہیں بھارت اپنے پہلے کے روکھ پر قائم ہے اور اسے بادچیت اور کوٹنیتی کے جریعے سمادھان کرنے کی وقالت کرتا ہے جی سیون سمیٹ سے پہلے ہی پی ایم موڈی کا ڈنکہ جربری میں بننا شروع ہو گیا تھا بردھار منتری نرد موڈی جب جربری پہنچے تو ان کا جوردار سواگت ہوا ایرپورٹ سے لے کر ہٹل تاک چاروں طرف موڈی موڈی کی ہی گوچ سنائی دیتی رہی بیونک میں بھارتی سمودھائے ہاتھوں میں ترنگا چھنڈا لے کر بی ایم موڈی کا سواگت کرنے پہنچا اس دوران لوگ ہر ہر موڈی کے نارے لگاتے دیکھیں بردھار منتری نے بھارتیوں کے قریب جا کر ہاتھ ہلا کر ان کا عویوادن سوکار کیا دو مہینے میں دوسری بار جرمنی پہنچے پی ایم موڈی نے بھارتیوں کو سمبودھت کیا بیونک میں پرواسی بھارتیوں کے کارکرم میں بردھار منتری موڈی پہنچے اپنے جت پری جت انداز میں سب سے پہلے موجود لوگوں سے آلچال پوچھا نمشکار کیسے ہیں آپ سب مجھے بتایا گیا کہ آپ میں سے کئی لوگ آج بہت دور دور سے لمبا سفر تائے کر کے یہاں آئے ہوئے اس کے بعد پی ایم موڈی نے جہاں ہزاروں کلومیٹر دور سے وپکش کو نسانے پر لیا وہی یہ بھی بتا دیا کہ بھارت مدر آف ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی 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 ہر ناغلک کا بسواس ہے اس کی آشا ہے اور پرتیگ ناغلک کے جیون کو شسکت کر رہی ہے بھارت نے دکھایا ہے کتنے بشاہ اور اتنی بیویدتا بھرے دیش میں ڈیموکریسی کتنےべہ تریقے سے ڈیلیور کر رہی ہے ڈیونکس پی ایم موڈی نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ بھارت بکاDes کی رابر بہت ہی تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اور یہی رب دار رہی تو بھارت اور دھوگی کرانتی کا نترد کرنے والے دیشوں میں تے ایک ہوگا بی ام نے اپنے سمبودھر میں کہا کہ آج سوکشتہ بھارت میں ایک جیون شیالی بن رہی بھارت کے لوگ بھارت کی یوہ دیش کو سوکش رکھنا اپنا کٹتب بھی سمجھ رہے آج بھارت کے لوگوں کو بھروسہ ہے کہ ان کا پیسہ ایمانداری سے دیش کے وکاس میں لگ رہا ہے بی ام موڈی نے یوگ کے بہتوں کے بارے میں بھی جرمنی میں رہ رہے بھارتیوں کو بتایا آپ سبھی اس بات سے پریچید ہیں کہ پیچھلی شتابدی میں تیسری عودیوگی کرانتی کا جنونی اور انی دیشوں نے کتنا لاب اٹھایا بھارت اس سمجھ گولام تھا اور اس لیے وہ اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا لیکن آج 21 سدی کا بھارت چوتھی عودیوگی کرانتی میں ڈسری 4.0 میں پیچھے رہنے والوں میں نہیں بلکہ اس عودیوگی کرانتی کا نترتک کرنے والوں میں سے ایک ہے آفیوں یوگی کی طاقت کیا ہے یہ تو آپ بلی بھانتی جانتے ہیں پوری دنیا کو ناک پکڑوا دیا ہے پردھان منتری کا جرمنی دورہ ایکشن سے بھرپور دکھا بی ام موڈی نے ایک طرف G7 سمجھ میں حصہ لیا تو جرمنی کے ساتھ ویپکشی وارتہ بھی بی ام موڈی ویدیش میں ہو اور وہاں رہ رہے بھارتیوں سے مخاطب نہ ہو ایسا تو کبھی ہوتا نہیں میونک میں پرواسی بھارتیوں کو بھی سمبودھت کیا ایسے بھی صاف ہے کہ روس یوکرین جنگ کے بیچ پی ام موڈی نے جرمنی سے پوری دنیا کو شانتی کا سندیش دیا ہے میں آپ سبھی میں بھارت کی سنسکرتی ایک کا اور بندوتو کے بھاؤ کا درشن کر رہاں آپ کا یہ سنے میں کبھی بھول نہیں دوں بھگوان بودھ اور بابو کے سندیشوں کو دنیا کے منج سے پوری دنیا کو سنایا ہے اور یہ بھی دنیا کو سمجھا دیا کہ ید سے کسی کا بھلا نہیں آپ سب سواسطہ رہیے خش خشال رہیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت جانباہد بھارت ماتا کی پڑوسی ملک پاکستان کی حالت خراب ہے آرثک سنکٹ سے ابرنے کے لیے پڑوسی ملک پاکستان ہاتھ پیر مار رہا ہے سوپر ٹیکس جیسے ترہا ترہا کے پیترے آج مار رہا ہے مہنگائی سے پورا پاکستان پست نظر آ رہا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گمبیر آرثک سنگٹ کے باوجود پاکستان بھارت مرودی ایجنڈا چلانے سے باز نہیں آ رہا ہے حالی میں پیوکے کے راشپتی کے بٹین دورے کے بارے میں بڑا خلاصہ ہوا ہے پاکستان کی جھوٹ کی فیکٹری پر بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے بھارت مرودی ایجنڈا چلانے کی مہم تیز کرنے میں جھوٹا ہوا ہے پاکستان اور کشمیر کے خلاف انتراستی ایجنڈا چلانے میں جھوٹا ہے پاکستان زیادہ جھوٹ کی فیکٹری لگانے میں پاکستان جھوٹا ہوا ہے میرے ملک ہندوستان کو پاکستان کے ناپاک رادوں سے ساوڑھان رہنا ہوگا پاکستانی جھوٹ فیکٹری پر بڑا خلاصہ برٹین اور یوروپ میں بھارت ویرودھی تشپرچار کشمیر ویرودھی ماحول بنانے کی ناپاک تیاری گریس میڈیا نے کیا پاکستانی ساجش کا خلاصہ بگرتے آرثک حالات نے پاکستان کو برباد کر رکھا ہے کمر توڑ مہنگائی سے عوام کو بلال راحت کی امید نہیں نظر آ رہی جلد بگرتے آرثک حالات کو سمحلہ نہیں گیا تو پاکستان کو دیوالیا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا پاکستان کا حال شری لنکا کی طرح ہی ہوگا شری لنکا کی طرح پاکستان کے لوگ سڑکوں پر ہوں گے ہر طرف ہنگامہ اور کحرام ہوگا لیکن پاکستان کی راجنیتہ ہیں کہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے پاکستان کے عوام کی سدھ لینے کی بجائے بھارت ویرودھی ایجنڈا چلانے سے باج نہیں آ رہے پچھلے دنوں پاکستان کے قبجے والے کشمیر کے کتھت راشت پتی سلطان محمود برٹین دورے پڑ تھے اس دوران اپنے عوام کے لیے روٹی جھٹانے کی بجائے سلطان محمود بھارت ویرودھی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے نظر آئے گریس میڈیا کے حوالے سے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ بھارت کو سابدھان کرنے والی ہے بھارتیے سرکشہ ایجنسیوں کو ستر کرنے والی ہے گریس میڈیا نے آگہا کیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان بڑی تیاری پر جھٹ گیا ہے ویدیش میں بھارت کو بگنام کرنے کی رڈنیتی تیار کرنے میں جھٹ گیا ہے بھارت کے خلاف پاکستان ہائیبریڈ وار کے وستار میں جھٹ گیا ہے برٹین اور یوروپ میں جھوٹ کی پیکٹری بڑھانے کی تیاری پاکستان ادھکرد کشمیر کے کٹھت راشت پتی کی بڑی تیاری ویشمک راجنیتی میں بھارت کا بڑھتا قد پاکستان کی پریشانی بڑھاتا رہا ہے ویدیشی منچوں سے موڈی کا جیگھوز پاکستان کی دین خراب کرتا رہا ہے کورونا مہاماری سے مقابلہ کرنے میں بھارت کے دمخم کی تاریب اب ساری دنیا کر رہی ہے کورونا مہاماری کی مار کے بیچ بھارت کی ارثویبستہ والی تیاری بھی تاریب بٹور رہی ہے ان سب کے بیچ بھارت نے کشمیر کے مددے پر اپنا بکش دنیا کے سامنے مجبوطی سے رکھا ہے کشمیر بھارت کا ابھن انگ ہے اس پر کسی کو کوئی سندہ نہیں ہونا چاہیے جمبو کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹانے کے مسئلے کو بھارت اپنا اندھرونی ماملہ بتا تا رہا ہے یہی بجاہ رہی جب پاکستان نے یاسین ملک کو سجا دینے والے ماملے پر برٹین میں ماحول بنانے کی کوشش کی تو برٹین نے اسے بھارت کا اندھرونی ماملہ بتایا یاسین ملک پر بھارتیے قانون کے تحت ہی آروپ لگایا گیا اسے ایک سوطنتر نیائق پرکریہ کا حصہ بتایا دراصل پاکستان مول کے سانسط لورڈ قربان حسین نے ملک کی سنبائی کو لے کر برٹین کی سنسط میں سوال کیا تھا اس کے جواب میں بیدیش کارلیالے میں ڈکشڑ ایشیا اور راشت منڈل ماملوں کے پر بھاری منتری تارک احمد نے کہا یاسین ملک کے ماملے کی بات کی جائے تو ہم اس کی سنبائی پر بہت قریب سے نظر رکھ رہے ہیں جمبو کشمیر لیوریشن فرنٹ کے اردیقش یاسین ملک کے خلاف بھارتیے قانون کے تحت آروپ لگائے گئے ہیں اور اسی لیے یہ ماملہ سوطنتر نیائق پرکریہ کا حصہ ہے ظاہر ہے یاسین ملک پر برٹین کی اس پرتکریہ نے پاکستان کو بیچین کر دیا ہوگا برٹین اور انی یوروپیے دیشوں میں پاکستان سالوں سے جو اپنی جھوٹ کی فیکٹی چلا رہا ہے اس پر دواب بڑھا دیا ہوگا اپنے اسی بھارت بیرودی ایجینڈے کو آگے بڑھاتے نظر آئے پیوکے کے راشتپتی سلطان محمود جس پر بڑا خلاصہ گریس میڈیا کے طرف سے کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسی کے تحت حال ہی میں برٹین اور یوروپ کے دورے پر گئے پاکستان ادھکرد کشمیر کے کتھت راشتپتی سلطان محمود نے دو دوسپرچار سمہو بنانے کی کوشش کی ان میں سے ایک دوسپرچار سمہو کا نام پرینڈس آف کشمیر اور دوسرا یاسین ملک دیفینس کمیٹی رکھا گیا ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ پیوکے کے اس شیر سنیتا نے 31 اگست تک کی سیما بھی نردارت کر رکھی ہے اس تیہ سیما کے اندر برٹین اور یوروپ کے سبھی بڑے شہروں اور کسبوں میں دونوں ہی ابھیانوں کے لیے نیٹ پرک بنانا ہوگا محمود کا ارادہ ہے کہ اس لکشے کو حاصل کرنے کے لیے مزیدوں اور پاکستان کے دوتاواز کا استعمال کیا جائے ساتھی پاکستان کے دھار میں کٹھر پنتیوں اور پیوکے کے ودیش میں رہ رہے لوگوں کی مدد لینے کا بھی پلان ہے گریز میڈیا کے حوالے سے سامنے آ رہی سوچنائیں بھارت کے ساتھ ساتھ برٹین کو بھی سابدھان کرنے والی ہیں پاکستان کے ناپاک ارادوں کی پول کھولنے والی ہیں اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کیسے ناجائز طریقے سے پاکستان کے لوگ پہلے برٹین اور یوروپ میں گھوستے ہیں وہاں کی ویوستہ کو اپنی گرفت میں لے کر ستہ کا ایک پاور سینٹر بنا جاتے ہیں اپنے اس پاور سینٹر کا اوپیوک پاکستان اپنا ایجنٹا چلانے کے لیے کرتا ہے پرٹین اور انہی یوروپیے دیشوں میں بھارت بیرودی ماحول بنانے میں کرتا ہے کھولاسے میں باقاعدہ اس پاکستانی موٹس اوپرینٹی کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری دی گئی ہے بتایا گیا ہے چرن ملنے کے بعد ان کی نوکری کی ویبستہ کی جاتی ہے جس میں مسجدوں اور پاکستانی دوسعواسوں کی خاص بھومکہ رہتی ہے گریس پیڈیا کے حوالے سے ایسی جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ ایسے اپرواسی پاکستانیوں مسجدوں راجنیتک دلوں کی مدد سے پرٹین اور یوروپیے دیشوں میں بھارت بیرودی ایجنٹیں چلائی جاتے ہیں جس میں پاکستانی دوتاواز کی بھی سندگت بھومکہ رہتی ہے اتنا ہی نہیں ریپورٹ پہ بتایا گیا ہے یہ گڑ جوڑ اسطانی راجنیتی میں بھی دب دبا بنانے میں کارگر ہے پرٹین میں چنابوں کے دوران مسلم بوٹوں کا کافی مہتو ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اور سے کشمیر پر فیلائے گئے دوسپرچار کے جھانسے میں اسطانی نیتا آ جاتے ہیں برٹین کے لیٹس علاقے میں 5.43% بوٹر اور ناٹی گھم میں 8.88% مرداتا مسلم ہیں اس کے علاوہ کئی انہیں علاقوں میں مسلم مرداتاوں کی سنکھیا 8 سے لے کر 24% تک ہے اس میں سے زیادہ تر پاکستان سے ہیں اور ان میں سے بھی بڑی تعداد کے لوگ پیوکے سے ہیں پاکستان کی طرف سے اکثر لندن میں بھارتی اچھائیوں کے سامنے بیروت پردرشن کرویا جاتا ہے جسے مسجدوں پرواسیوں اور راجنیتک دلوں کی اس ناپاک گڑچوڑ کی مدد سے انجام دیا جاتا ہے بھارت بیروتی ایجنڈا چلانے کے لیے پیچھے پاکستان کی تیاری کتنی خطرناک ہے اس کی پیٹ کس قدر بریٹین اور ان یوروپی دیشوں میں گہری ہوتی جا رہی ہے اس کی جھلک ریس میڈیا کے کھلاسے میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ بہت ہی خطرناک تیل ہے جس سے بھارت کو سابدھان رہنے کی ضرورت ہے بیرو ریپورٹ نیوز انڈیا تو یہ تھی راش کی آواز باقی خبروں کے لیے آپ پڑھے رہیے نیوز انڈیا کے ساتھ موسیقی